ہلو فرینڈز ہلو فرینڈز آج میں آپ کے سامنے بینگ کی ویڈیو لائیا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹس کیجئے تو اگر آپ کو گرامر سے لے کر کوئی بھی پرولمیس ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتاؤ تاکہ میں اس پر ویڈیو بنا سکو انشاءاللہ میں آپ کو وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے بینگ بینگ جب بینگ پلس اوبجیک پلس سینٹنس آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہونے کے ناتے یعنی بینگ کے ساتھ میں جب اوبجیکٹ آئے گا بینگ کے فوراں بعد اوبجیکٹ آئے گا اور اس کے بعد آپ کو سینٹنس لینا ہوں گا تو اس کا مطلب نکالیں گے ہونے کے ناتے جیسے کہ پہلی ایکزیمپل ہے بینگ ایسٹر یعنی سسٹر ہونے کے ناتے بینگ ایسٹر سسٹر ہونے کے ناتے آئی انڈرسٹینڈ یو یہاں سسٹر جو ہے ایک اوبجیکٹ ہے اس کے بعد میں سیکنڈ ایگزیمپل بینگ ایٹیچر ٹیچر ہونے کے ناتے آئی ہیلپ یو میں آپ کی مدد کرتا ہوں بینگ ایٹیچر ٹیچر یہاں پر ایک اوبجیکٹ ہے اس لیے ہم اس کا مطلب نکالیں گے بینگ ایٹیچر آئی ہیلپ یو teacher ہونے کے ناتے میں تمہاری مدد کرتا ہوں اس کے بعد میں third example ہمارے پاس میں being a friend friend ہونے کے ناتے یعنی دوست ہونے کے ناتے I will stand by you I will stand by you stand by کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا یا ساتھ دینا تو I will stand by you میں تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد میں ہے next structure اسی کی being کی جب subject آئیں گا ساتھ میں helping web آئیں گا پھر being آئیں گا پھر adjective آئیں گا adjective یعنی صفت quality تو اس کا مطلب نکالیں گے ہم بننا بننا مطلب نہ ہونے کے باوجود ویسا بننے کی کوشش کرنا جیسے کہ پہلی example he is he is being nice وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ اچھا بن رہا ہے یعنی وہ اچھا ہے نہیں لیکن اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد میں second example he is being rude یعنی وہ بدتمیز بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد میں ہمارے پاس میں third example ہے you are being mean تم مطلبی بن رہے ہو یعنی تم مطلبی ہو نہیں لیکن مطلبی بننے کی کوشش کر رہے ہو اس کے بعد میں next structure ہے جب object آئیں گا ساتھ میں helping verb رہے گا object helping verb being اور plus verb کا third form plus by plus subject تو تب یہ کام کسی اور کے ذریعے کیا جائیں گا یعنی وہ بندہ جو subject رہیں گا subject کی اہمیت ختم ہو جائیں گی subject کا مطلب نہیں نکالا جائیں گا بلکہ ہم اسے ہم کسی اور کے ذریعے نکالیں گے جیسے کہ یہ ایک passive wise کا sentence ہوں گا object helping verb اس کے بعد میں being پھر verb کا third form پھر by plus subject یا پھر اسے ہم verb کا third form تک کے سیمیت رکھ سکتے ہیں جیسے پہلی example he is being taught اسے پڑھایا جا رہا ہے teach کا third form ہوتا ہے taught تو teach یعنی پڑھانا he is being teach یا taught اسے پڑھایا جا رہا ہے اس کے بعد میں second example ہے he is being arrested اسے arrest کیا جا رہا ہے she is being arrested اسے arrest کیا جا رہا ہے یعنی گرفتار کیا جا رہا ہے یہاں پر being ہے اور being کے بعد میں arrested ہے arrest کا third form arrested اس کے بعد کی example ہے you are being selected آپ کو select کیا جا رہا ہے یعنی آپ کو چنا جا رہا ہے select کی third form selected آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں